مردم شماری ریپورٹ پر سندھ کابینہ اور وفاقی کابینہ آمنے سامنے سبائی کابینہ نے ریپورٹ کی منظوری سے متعلق وفاقی کابینہ کا فیصلہ مسترد کر دیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں معاملہ کانسل آف کومن انٹرسٹ کے سامنے زیر التوا ہے وفاقی کابینہ منظوری نہیں دے سکتے مردم شماری ریپورٹ پر ایمکی ایم کی حکومت سے الگ ہونی کی دھمکی خالق مقبول صدیقی نے کہا کہ سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں وزیراعظم بتائیں حکومت میں کیوں شامل رہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ایمکی ایم اتحادی ہے ناراض نہیں ہوگی کراچی جاؤں گا تو ایمکی ایم اور گورنر سے ملوں گا مولانا فضل ایمان کو فساد کی جڑھ قرار دے دیا کہا کہ پی ڈی ایم استفعے نہیں دیکھی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلے خیال بھارت کی ایل او سی پر اشتیار لگیسی پر بھی بات چیت خیطے کی سیکیورٹی اور اندرونی چیلنج سمیت امن و امان پر گفتگو تین سال بعد بھی وزیراعظم ٹریننگ پر ہیں سات سال سے پی جائے خیبر پختون و خیہاں میں کیا کر رہی تھی وزیراعظم کے پاس عوامی مسائل کا حل نہیں تو استفاہ دیں گھر جائیں عوام تاریخی غربت اور مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں بلاول بھٹو کا ملیر ایکسپریس ویکا سنگ منیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب مراد علی شاہ نے کہا کہ صادق و امین نے ملک کی جو حالت کی وہ سب دیکھ رہے ہیں مریم نواز نے پیپلز پارٹی کی گو سلو پالیسی پر مولانا فضل احمان سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایک طرفہ اعلانات سے پی جیم کی حیثیت کمزور ہوگی مولانا نے کہا کہ اجلاس میں متفقہ فیصلے کریں گے سربرا پی جیم اور آسف علی زرداری کا ٹیلی فون ایک رابطہ حکومت مخالف تحریک پر مشاورت سابق صدر کی مولانا کو بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کی دعوت مسلمی قنون کے دو ارخان قومی اسمبلی نے اس صفحے سپیکر کو بھیجوا دیئے اسمبلی سیکیٹریٹ نے مرتضی جاوید عباسی اور محمد ساجد کو تصدیق کے لیے طلب کر لیا مسلمی قنون نے اس پیکر کو اس صفحے بھیجوائے جانے کی تردید کر دی مریم مورنگزیب بولی کہ اسمبلی سیکیٹریٹ کا مراسلہ جھوٹ پر مبنی ہے حکومت کی نالائکی کی وجہ سے سوا کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے اس کے ذمہ دار عمران خان آپ ہیں تیاری نہیں تھی تو سیلیکٹرز کو بتا دیتے علاقائی ممالک کی نزبت پاکستان میں مہنگائی دگنی سے زائد ہے محمد زبیر کی کڑی تنقید احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی تقریر ہٹلر کی آدھ دلاتی ہے پولس لائن میں بھی کنٹینر والی تقریر کی نواز شریف کی پاکستان حوالگی کے لیے برطانیہ سے بات ہو رہی ہے وہ امر خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی چیرمن سینٹ سے متعلق سوال پر کہا کہ قانون کا اطلاق بلا تفریق ہونا چاہیے میڈیا فیرون غیر قانونی فلوٹ ایلوٹمنٹ کیس میں احتساب عدالت لاہور کا نواز شریف کی جائیدات کرنے کا عبوری تحریری حکم آئندہ سماعت پر ڈی جی نیپ سے ریپورٹ طلب سردیوں میں کرونا سے امبات میں تیزی پیپلز پارٹی کے ایوین اے نور محمد شاہ جواں بھاگ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں ریکارڈ ایک سو گیارہ امبات دو ہزار دو سو چھپن افراد وائرس سے متاثر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں وائرس نئی شکلوں میں آتے ہیں ڈاکٹر اتا کے دعوے سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا مفت کرونا ویکسین کے لیے پاکستان کا دعوی کو خط اور وقلہ صحافیوں اور سیبل سوسائیٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ نو روز گزر گئے عوام کو تحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائیناتی چیالنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقے سے جواب طلب کر رکھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے